جی فرنز ونس اگن ویلکم باکٹو مائی یوٹیوب چینلل میں آپ کو اپنے سے یوٹیوب چینلل میں خوش آمدید کرتا ہوں اور آج ایک اور نین ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی ختمت پر پیش ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ جنڈر سٹڈیز کا جسی ایس ایس کا سلیبس ہے وہاں سے لیا گیا ہے اور جیسا ایک جنڈے ہیں سے پہلے میں نے لبرل فیمنزم پہ اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا آج ہم بات کرنے لگے ہیں وہ دوسروں ٹاپک ہے فرم در اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریڈیکل فیمنزم جی ہاں آج ہم بات کرنے لگے ہیں ریڈیکل فیمنزم کے بارے میں کہ ریڈیکل فیمنزم کیا ہے تو لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ میرے یوٹیوب چینلل پر نئے ہیں تو کہیں لیے ایک سکر نکال کے چینلل کو سبسکرائب کیجئے کہ آپ کی مہربانی ہوگی جی ہاں تو آج ہم بات کرنے لیں گے ریڈیکل فیمنزم کی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ الفاظ پہ تھوڑا دھیان دے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ کیا کہہ سکتا ہے جیسے لیبرل فیمنزم کہتا تھا کہ عورتوں کو فیڈم دیئے ان کو اپنی چوائسز وریکشن دیا جائے یہ لیبرل فیمنزم کی پوائنٹ تھی ریڈیکل فیمنزم کیا ہے کہ ریڈیکل آپ الفاظ کتے تھے کہ ریڈیکل وہ ہوتے ہیں جو زیادہ ہارش ہوتے ہیں جن کی جن کا موقف جو ہوتا ہے سکت ہوتا ہے جیسے ڈونالڈ ٹرم کہتا ہے ریڈیکل اسلامیسٹ کے وہ اسلام کے جو ہیں وہ کچ جو ٹیرسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ نام دیتے ہیں بہرحال ان کو وہ نہیں دینا جائے ریڈیکل فیمنزم یہ کہ وہ فیمنسٹ ایکٹیویسٹ رائٹس جو کہ بات کرتے ہیں بلکل اور ان کی جو اپروچ ہوتی وہ سکت ہوتی ہے لیبرل فیمنزم میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ وہ بات چلو دھیمی کر لیتے تھے بیچ والی کر لیتے تھے عورتوں کی رائٹس کی کرتے ہیں سسٹم کو کچھ نہیں کرتے تھے لیکن جو یہ ریڈیکل فیمنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ سسٹم ہے جو موجودہ سوسائ سوسائیٹی کے قائدہ قانون ہے ان میں جو ہیں عورت پسٹ چکی ہے ان میں عورت کی کبھی بھی کوئی ڈیولیمنٹ نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ جو موجودہ سوسائیٹی ہے یہ جو موجودہ پیٹراکل سوسائیٹی ہے اسے بلکل اچھاڑ فکار کے کھر دیں اور بلکل نئے قانون ہے چاہیے نئی لیجسلیشن ہونی چاہیے نئے قانون ہونی چاہیے بلکل عورتیں جو ہیں مردوں سے پارٹیسپیٹ نہ کرے وومن فار وومن اور وومن کے جاب سے لگوں وومن کے پروفیشنل کو وومن جو ہیں ان کا جو سپیس وہ الگ ہو تو وہ بلکل یہ جو مرد عورت کا ایک رشتہ ہوتا ہے یا ایک ایک طرح سے ریلیشنشپ ہوتا ہے یا یہ جو سوسائیٹی میں کچھ نارمز ان ویلیوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہے کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک مردوں والی سوسائیٹی ہے پیٹراکل سوسائیٹی اور اس کے اندر جو ہے عورتوں کا کوئی کردار نہیں ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عورتیں دب چکی ہیں تو یہ جو بات کرتے ہیں ریڈیکل فیمنسٹ اس میں یہ نہیں کہ عورتیں ہی صرف عورتیں کی حقوقی بات کریں مرد بھی وہ کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل چینج اور آل چینج یہ جو آپ کی سوسائیٹی ہے اسے آپ ہٹا دیں نئی سوسائیٹی ہے جس میں وومن اور عورتیں بلکل ایکل ہو میں نے آپ کو اگن کہا لیبرل فیمنسٹ کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ سسٹم ہو لیکن عورت کو فریڈم دیا جائے سٹیٹ ارشور کریں کہ عورت کو اپنے حقوق ملیں ان کو پر چھوٹے ملیں ان کو سیم ل ملیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس سوسائیٹی کو ہی پھیک دینا اس وجہ سے ریڈیکل جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ٹوٹل چینج اور آل چینج وومن فر وومن وہ کہتے ہیں کہ عورتیں عورتوں کے لیے کافی ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں نہ ان کی کوئی ہے ہیلپ اور سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس مردیں عورتیں ہی عورتوں کو سپورٹ کریں وومن اسپیس وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا اسپیس ہو یہ جیتا ہے عورتیں کام کرتی ہیں مردوں کے ساتھ لیکن یہ تو کہتے ہیں وومن اسپ سپورٹنگ لاس جو بھی کانون آگے بنائے اور آن نیو سسٹم میں نیو سسائیٹی میں وہ سسٹم جو اس کے اندر جو کانون وہ بلکل نئے ہو اور فلی طور پر عورتوں کو سپورٹ کریں اور یہ جو ایکسٹریمیسٹ ویوز ہیں یہ یہ جو ویوز دیتے ہیں خاص کر کے جو ریڈیکل فیمنس ہیں وہ خاص کر کے جو عورتیں ہوتی ہیں وومن لونگ وومن وومن سیکشولی اٹرکٹیڈ ٹورٹ سے وومن وومن انکلائنٹس ورد وومن یہ جو لیسبین ہوتے ہیں ان کے جو ہوتے ہیں یہ ریڈیکلز ویوز ہوتے ہیں ان کے جو ہوتے ہیں اتنے خاص یہ جو ایک طرح ایکسٹریمیسٹ ویوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سپریڈ ڈزم وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں ان کو کچھ یہ وغیرہ نہیں چاہیے خاص کر کے جو ریڈیکل فیمنزم سٹارٹ ہوتا سیکنڈ ویو فیمنزم جو سٹارٹ دی سکسٹیز اور سیونٹ کے دور میں وہاں سے ہوا اور یہ تب ہوا تھا جب مس امریکن مس امریکہ کا کونٹیسٹ سل رہا تھا تو وہاں پہ عورتوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کہ انہیں نے کہا کہ آپ نے آپ کے اس معاشرے نے عورتوں کو صرف بیوٹی آف آبجیٹ آب پیوٹی فکیشن کے لیے رکھے آپ نے اس عورت کو ایک آبجیکٹ سمجھائے کہ آپ اس کی نمائش کرو اسے ان جو میک اپے ان میں لگا رکھے ہو تو انہیں نے وہ جو امریکہ کا جو کونٹیکس ہو رہا تھا مس امریکہ کا کونٹیسٹ ان کو انہوں نے رد کیا اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ اسی دورہ جو ایک انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ٹریش کین تھا کہ انہوں نے جو ڈسٹ بینڈ رکھا تھا جیسے ٹریش کین کے تھے انہوں نے وہ میک اپ فیکنا شروع کر دیا ایک طرح سے وہ اپنا پروٹیس رکار کر رہی تھی ہے اتجاز رکار کر رہی تھی کہ اب ہمیں ان چیزوں کے ضرورت نہیں اور آپ نے عورت کو جتنا لیمٹیڈ رکھا ہے کہ آپ نے بس میک اپ بیوٹی فکیشن ان چیزوں کے لیے رکھا ہے عورت کا یہ صرف نہیں ر لے گا اب اس کے سائلنٹ فیچرز کے ہیں ریڈیکل فیمنزم کی پیٹریارکی دیوانٹو اینڈ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیٹریارکی کو ختم کرنا ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ عورت کو عورت یہ کو جو کیونکہ یہ میل ڈومینیٹرز زیادہ تر سوسائٹی نے جس میں جیسے ہزبینڈ ہزبینڈری سے نکل گئے جو جانور پالتے ہیں انہیں ہزبینڈری کہا جاتا ہے یا لخ پتی تو لخ کا مالک تو وہ پتی بھی وہاں سے ہی نکلا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹریارکی سوسائٹی کو بلکل ختم بنائے چیلنج ایکسٹریمیسٹ نامس وہ جو نامس ہوتے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں اور ہال چینجز کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ریپروڈکٹر رائٹس ہوں وہ جو پراپٹی کے رائٹس ہوں اب ان کے اپنے جسم سے لیٹر رائٹ کے وہ بچہ چاہتی ہیں نہیں چاہتی ہیں بغیران نہ چاہتی ہیں کچھ بھی کریں یہ سارے راست عورتوں کو دیے جائے تو یہ کچھ ان کی ہارڈ اپروچ ہے اور ان کو انہی کو انہی کی وجہ سے ان کو ریڈیکل لسٹ اپروچ کہا جاتا ہے ریڈیکل فیمنیزم کہا جاتا ہے i hope کہ آپ کو تھوڑا بس سمجھ میں آگا اگر آپ کو سمجھ آیا تو please ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے تب تک اگلے ویڈیو کے لئے اللہ حافظ